موسیقی آدم خور کی ایسی دہلانے والی کہانی اس سے پہلے کسی نے نہیں سنی تھی اب آٹھ سال بعد اسی آدم خور جلات کے فانسی کے پھندے پر جھولنے کا وقت آ گیا نٹھاری کے آدم خور سریندر کولی کی موت کے پروانے پر دستخط ہوتے ہی اسے فانسی پر لٹکانے کے لیے غازی آباد کے ڈاسنا جیل سے میرٹ جیل شفٹ کر دیا گیا اور اسی کے ساتھ کولی کی موت کی الٹی گنتی شروع پچھلے بیس سالوں میں پہلی فانسی ستائیس اپریل انیس سو پنچاندی چننے کا سیریل گلر آٹو شنکر چننے سنٹرل جیل چننے دوسری فانسی چودہ آگست دوہزار چار اسکولی چھاترہ کے ساتھ ریپ پھر اس کا قتل دھنن جے چیٹرچی کولکتا سنٹرل جیل کولکتا تیسری فانسی 21 نومبر دوہزار پارہ مومبئی پر حملے کا گنہکار اجمل کساب یعویدہ جیل پونے چوتھی فانسی نو فروری دوہزار تیرہ سنسط بھون پر حملے کا گنہکار افزل گرو پیہار جیل دلی اور اب پانچویں پھانسی کی پارے پانچ یا بارہ ستمبر دوہزار چودہ سریندر پولکتا نٹھاری کے بچوں کا آدم خور سنٹرل جیل میرٹ اگر تاریخ پر غور کریں تو پچھلے دو سالوں میں دیش میں دو لوگوں کو فانسی پر لٹکایا گیا ہے دوہزار بارہ میں اجمل کساب اور دوہزار تیرہ میں افزل گرو تو کیا دوہزار چودہ لگاتار تیسرے سال تیسری فانسی کا گواہ بننے جا رہا ہے جی ہاں شاید وقت آ گیا ہے آٹھ سال پہلے کی اس بھیانک کہانی کا آخری پنہ لکھنے کا دوہزار آٹھ کے نٹھاری کے اس آدم خور کا حساب کرنے کا جس نے اپنی خونی حوص پوری کرنے کے لیے ایک تو نہیں بلکہ پورے بائیس بچوں کا قتلیام کیا تھا نٹھاری کے اس آدم خور سریندر کولی کی موت کا پروانہ تیار ہو چکا ہے نیچے سے لے کر اوپر تک دیش کی ساری عدالتوں نے اس کے مقدر میں صرف موت لکھی ہے گناہ ایسا کہ خود راست پتی نے بھی اس پر رہم کرنے سے انکار کر دیا یعنی جان بچنے کی ساری امیدیں ختم لہٰذا عدالت نے بھی اس کی موت پر آخری دست ختم کرتے ہوئے اسے بھانسی پر لٹکانے کی تیاری پوری کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے عدالت کے فیصلے کے ترنپاد خود کولی اور اس کے گھر والوں کو خبر کر دی گئی ہے خبر کہ اب کولی کی سانسے بس کچھ گھنٹے کی مہمان ہے اگر یوپی سرکار نے اپنی طرف سے فانسی کی تیاری کی تاریخ کا اعلان کر دیا تو بہت ممکن ہے کہ پانچ یا بارہ ستمبر کی صبح کولی کی زندگی کی آخری صبح ہوگی ہے غازی آباد کے ڈاسنا جیل میں اپنے حصے کی آخری سانسے گن رہے کولی کو فانسی پر لٹکانے کے لیے ڈاسنا جیل سے نکال کر دوسرے جیل لے جانا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاسنا جیل میں فانسی دینے کی سوویدھا نہیں ہے لہٰذا یوپی سرکار اور جیل ادھیک شک کی مانے تو کولی کو فانسی میرٹ کے سنٹرل جیل میں ہی دی جائے گی اتفاق سے دیش کا سب سے نامی جلات پون بھی اسی میرٹ میں ہی ہے اور کولی کے گلے میں بھنڈا شاید اسی کو کسنا ہے جو ابھی اس طرح سے حرکتیں کرتا اس تو تو بخص نہیں جا رہے چیئے گی یہ تیری اپنی رائے ہے ویسے گرووار دیش شام اچانک کولی کو غازی آباد کے ڈاسنا جیل سے نکال کر میرٹ سنٹرل جیل پہنچا بھی دیا گیا اس سے اب یہ اندیشہ لگایا جا رہا ہے کہ کولی کو پانچ ستمبر کی صبح بھی فانسی پر لٹکایا جا سکتا ہے ویسے بھی فانسی دینے سے پہلے سرکار یا جیل پرشاست تاریخ کا اعلان نہیں کرتی بلکہ ہمیشہ اسے گپت رکھا جاتا ہے میرٹس سے اسبان چودری کے ساتھ چراغ گوٹھی ڈلی آج تک بائیس ماسوم بچوں کے قتل کا الزام ہے اس کے سر حالانکہ اس میں سے ایک گیارہ معاملے میں فیصلہ آنا بھی باقی ہے پر اس کا گناہ ہی اتنا بڑا اور خوفناک تھا کہ خود عدالت کو لگا کہ کولی کو اور کی سانسوں کی محلت نہیں دی جانی چاہی اور بس اسی لیے عدالت نے اس کے ڈیتھ وارنٹ پر مہر لگا دی اب یوپی سرکار کو اس وارنٹ پر بس تاریخ لکھنی ہے کولی کی زندگی کی صبح کی آخری تاریخ آٹھ سال پہلے نویڈا کے نٹھارے گاؤں کی اسی ڈی فائف کوٹھی سے نکلا تھا نربش آخش سریندر کولی اور اس کی دراؤنی حقیقت لیکن نہ تو اب کولی زندہ بچے گا اور نہ ہی زندہ بچے گا اس کا خوف رہ جائے گی تو نویڈا کے اس دراؤنے انسان کی دراؤنی کہانیاں ایسا اس لیے کیونکہ سریندر کولی کی زندگی کی کچھ ہی گھڑیاں بچی ہیں اور اس کی بھانسی کے لیے انٹی کنتی شروع ہو گئی ہے لبی چلی قانونی جتو جہد کے بعد آخر کار کولی کے لیے سیڈی آئی کے اڈیشنل سیشن جج عطل کمار گپتہ نے جیتھ وارنٹ جاری کیا یہ کیس ریمپا حلدر والا تھا اور قریب آٹھ سال تک ریمپا کے ماتاویتا اپنی بیٹی کو انصاف دلانے کے لیے عدالت کے چکر لگا رہی تھے حالانکہ عدالت نے اس سے پہلے چار اور معاملوں میں بھی کولی کو بھانسی کی سزا سنائی ہے دو تاریخ میں ڈیتھ وارنٹ جاری کر دیا کورٹ نے اب ڈیتھ وارنٹ جاری ہو گیا تو پھر جاری ہو گیا یا تو سپریم کورٹ کہیں روک لگا ہے یا آئی کورٹ روک لگا ہے یہاں سے کچھ نہیں ہو سکتا حالانکہ کولی کے وکیل نے عدالت کے سامنے ثبوت نہ ہونے اور میڈیا کے اہم پھومکہ کو لے کر دلیل دی لیکن عدالت نے اس نرد شاکچوں فوراں سے پیش تر پھانسی کے پھندے پر چھانے کا حکمچاری کر دیا اب دونوں نے ڈیٹ اگبار میں دے دی ہے یہ بھی چھ اور بارے کی بیچ میں ہو گی باقی ہم نے اس کا کیش لڑا تھا باقی اچھی محنت کے ساتھ آ رہا تھا اور ایوڈنیس میں کافی کھامیات تھی لیکن اب جب نیائے لینے یہ سمجھا کہ بھی اس نے کیا تھا سوریندر کولی اس وقت غازی آباد کی ڈاسنا چیل میں ہے اور اگر جیل سپرینٹرنڈنٹ کی باتوں پر یقین کیا جائے تو جس وقت سوریندر کولی کو اس کے ٹیتھ وارنٹ کے بارے میں اطلع دی گئی وہ اپنے جذباتوں کو ضفت کر کے پتھر بنا سنتا رہا ہاں اس نے جیل کی ادھیکاریوں سے یہ بات ضرور کہی کہ وہ اپنے پریوار کے لوگوں سے بلکل بھی نہیں ملنا چاہتا اگر اس سے کوئی ملنے کی کوشش کرے تو اسے گیٹ سے ہی واپس کر دیا جائے حیران کرنے والا پہلو یہ بھی ہے کہ جیل کی ادھیکاری اس کا ٹیتھ وارنٹ دینے الموڑا کے پاس اس کے گاؤں گئے تو پریوار کے کسی بھی سدس سے اس نے وارنٹ لینا تو دور جیل ادھیکاریوں سے ملنے سے بھی انکار کر دیا بعد میں جیل کے ادھیکاریوں نے کولی کا ڈیتھ وارنٹ گاؤں کے پردھان کو سوپ دیا پریوار سے وہ ملنا نہیں چاہتا ہے اور نہ پریوار کے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں کیونکہ جو میں نے سوچنا بھیجی ہے وہاں پہ تو اس کے گھر کے لوگ سوچنا بھی نہیں لے رہے تھے وہ پھر گرام پردھان کی ساہتہ سے اسے سرب کرائی گئی پھانسی کی تاریخ ابھی مقرر نہیں ہے سریندر کولی کے ڈیتھ وارنٹ پر آخری مہور اتر پردیش سرکار کو لگانی ایسا صحیح جیل کا چناؤ اور پھانسی سے جڑے انتظام کے مکمل ہونے پر ہی ہوگا مانا یہی جا رہا ہے کہ ایک ہفتے کے بھیتر سریندر کولی کو پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اس بارے میں یوپی کے کاراگار راجمنتری یو بنساری کی باتوں سے صاف ہو جاتا ہے کہ لیٹھاری کانٹ کے مجرم سریندر کولی کو میرٹ میں ہی پھانسی دی جا سکتی حالانکہ اس بارے میں اب فیصلہ لکھنو میں ہوگا کب دی جائے گی اس کا تو مجھے معلوم نہیں لیکن آئی ٹی جیل سے میں نے بات کی تھی تو انہوں نے کہا کہ میرٹ میں پھانسی دی جائے گی مانا جا رہا ہے کہ دس یا بارہ ستمبر کو پھانسی دی جا سکتی ہے پھانسی کہاں ہوگی بس یہ تیہ ہونا باقی ہے لیکن سوتروں پر یقین کریں تو سریندر کولی کو پھانسی دینے کا انتظام میرٹ جیل میں آسانی سے ہو سکتا ہے اس میں تو سب سے پہلے جیل ادکشک اور جلاد تو رہتے ہی ہیں اس کے علاوہ جو ہے ڈی ایم صاحب یا ان کا کوئی پرتی ندی جو کلاس ٹو میجسٹیٹ ہوتے ہیں وہ رہتے ہیں ڈاکٹرز رہتے ہیں مکہ تین چار لوگ رہتے ہیں باقی ہم لوگ تو سمیں سمیں پر کرتے رہتے ہیں پھر بھی ہم لوگ کرتے رہتے ہیں کیا بھی ہے اور اوفیشل سوچنا ملنے پر ہم لوگ اور تیزی سے کریں گے کولی کو اسطحانی عدالت میں فانسی کی سزا سنانے کے بعد الہاباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی فانسی کی سزا برقرار رکھی تھی 27 جولائی کو راستپتی نے دیا یاچکہ بھی خارج کر دی تھی سی بی آئی نے نٹھاری کانڈ میں کولی کے خلاف سولہ معاملوں میں چار شیٹ داخل کی تھی جبکہ سال دوہزار چھے میں نٹھاری کانڈ کا خلاصہ ہوا تھا پنلٹی کا جو اس کو پنیشمنٹ ملی ہوئی ہے اس کو اب صرف ایگزیکوٹ کرنا ہے تو ایگزیکوٹ کرنے کے لیے جو ڈیتھ ورنٹ ایشو ہوئے ہیں تو اس میں جب آپ انہوں نے بارہ تاریخ دی ہے تو اس میں گورنمنٹ بارہ کو یا پہلے ہیں جو بھی ڈیتھ گورنمنٹ کو سوٹ کرتی ہو اس کے حساب سے کیونکہ اس پاسی کا نا جانے کتنے لوگوں کو کتنے وقت سے انتظار ہوگا اس کا تو اندازہ لگانا شاید مشکل ہے لیکن اس کی پاسی کے بعد نٹھاری کے کئی گھروں میں رہت کی سانس ضرور لی جائے گی سہرن پرسینل بھاردو آج دلی میں پونم شرما کے ساتھ چراغ گوٹی غازی آباد آج تن شاید اب خود کولی کو اس بات کا احساس ہو چکا ہے کہ اس نے کتنا گھنونہ چرم کیا ہے اس لیے مرنے سے پہلے وہ اپنے گھر والوں کو بھی اپنا مو دکھانا نہیں چاہتا کولی نے جیلر کو بتایا ہے کہ فانسی سے پہلے وہ اپنے گھر والوں سے ملنا نہیں چاہتا ہے ادھر دوسری طرف کولی کو فندے پر لٹکانے جا رہے ہیں میرٹ کے جلات کا کہنا ہے کہ وہ نٹھاری کے جلات کو فانسی پر لٹکانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے خازی آباد کے ڈاسنا جیل میں بند سریندر کولی کو جب جیلر نے فانسی کا فرمان سنایا تو کولی کے چہرے پر ہوایاں اڑنے لگی کچھ دیر تک کولی بہت خاموش ہو گیا کولی نے جیلر سے کہا کہ وہ فانسی سے پہلے کسی سے بھی ملنا نہیں چاہتا اپنے پریوار سے بھی نہیں کولی کو فانسی کا فرمان سنانے کے بعد اب باری تھی یہ خبر اس کے پریوار تک پہنچانے کی لہٰذا جیلر نے اس فرمان کے چھتھی سریندر کولی کے گاؤں الموڑا روانہ کر دی پولیس کے مطابق کولی کے پریوار نے چھتھی لینے سے انکار کر دیا لہٰذا جیل پرشاسن نے یہ چھتھی گاؤں کے پردھان کے حوالے کر دی پریوار سے وہ ملنا نہیں چاہتا ہے اور نہ پریوار کے لوگ اس سے ملنا چاہتے ہیں جو میں نے سوچنا بھیجی ہے وہاں پہ تو اس کے گھر کے لوگ سوچنا بھی نہیں لے رہے تھے وہ پھر گرام پردھان کی ساہتہ سے اسے سرب کرائی گئی تو وہ لوگ ابھی تک ملے نہیں آئے ادھر میرٹ کے اسی سنٹرل جیل میں ایک بار پھر سے پھانسی کا فندہ تیار کیا جا رہا ہے انگریزوں کے زمانے میں بنی اس جیل میں ابھی تک سترہ لوگوں کو پھانسی دی جا چکی ہے اور اب اشارہ ملنے کے بعد نٹھاری کے آدم خور کو پھانسی دینے کے لیے میرٹ کی جیل میں پھانسی گھر کو پھر سے تیار کیا جا رہا ہے میرٹ کی اس جیل میں تینات جلاد ہیں پاون پاون کو جیل کی طرف سے یہ آدیش بھی مل چکا ہے کہ اسے کسی بھی وقت جیل کے پھانسی گھر میں بھلایا جا سکتا ہے لہٰذا پاون نے سریندر کولی کے لیے پھانسی کا فندہ تیار کرنے کا کام بھی شروع کر دیا ہے خود جلاد پاون کا کہنا ہے کہ وہ سریندر کولی کو پھانسی دینے کے لیے تیار ہے یعنی تیاری مکمل ہے بس اب دن اور تاریخ کا سرسپینس ختم ہوا نہیں کہ کولی کا قصہ خرد میرٹ سے عثمان چودھری اور پونم شرما کے ساتھ شیویندر شریواستو غازیاباد آج تک